شمس تبریز آسمی سرحدوں پر ہندو پاک کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کا کسی بھی طرح عام انتخابات 2019 سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے بی جے پی لیڈر اور کرناٹک کے سابق وزیرالہ بی اس حیدی اروپا نے اس معاملے کو آسل جا دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کے ایرشٹرائک سے عام انتخاب میں بی جے پی کو فائدہ ہوگا اور کرناٹک میں ہماری لوگ سبا سیٹ 22 سے بڑھ کر 28 ہو جائے گی ہیدی اروپا کے اس بیان کا کیا مطلب ہے وہ صاف ہے دفسرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے گرفتار فضائی آفیسر ابھی نندن کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے کل جمعہ کو ہندوستان واپس آ جائیں گے پاکستان ایک وزرعظم عمران خان کے سیلان کے بعد پورے ملک میں خوشی کی لہر ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے عمران خان نے پاکستان کی مشرکہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا اور کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ دوستی اور امن کے خواہ ہیں امن کے پیامبر کے طور پر ابھی نندن کو رہا کر رہے ہیں پاکستان کے اس فیصلے کا ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے خیر مقدم کیا ہے اور اس سے عمران خان کا بہتر فیصلہ بتایا ہے جن لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے اس میں صرف حرش تھے عمران خان کے دوست نوجید سنگھ سدھو بہت ممکن ہے کہ ایک مردہ پھر وہ ہندوستانی میڈیا کے نشانے پر آ جائے کیونکہ انہوں نے کیوں خیر مقدم کیا ہندوستان کی حکومت کا ابھی تک اس معاملے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے چودہ فروری کو پرواما میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں ہندوستان کے چالیس سے زائد فوجی شہید ہو گئے ہندوستان نے اس کے لئے پاکستان اور جیش محمد کو ذمہ دار ٹھرائے حالانکہ کچھ صحافیوں اور لیڈروں نے اسے خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی میں بتایا کچھ نے سوال کیا کہ خودکش بمبار ہندوستانی تھا تین سو ار ڈی ایکس بھی ہندوستان کے بنے ہوئے تھے مطالبہ کے باوجود فوج کو جہاز کے بجائے سڑک کے راستے لے جائے گیا کیوں کانگرس نے بھی بیجے پی سے پانس سوال کیے لیکن کوئی جواب سامنے نہیں آیا بہرحال پلواما حملہ کا بدلہ لینے کے لئے چھبیس فروری کو ہندوستان کی فضائیہ نے پاکستان کے تین مقامات پر شٹرائے کیا پاکستان فوج کے ترجمان نے ٹوئٹ کر کے جانکاری دی اور کہا کہ ہندوستان نے لائن آف کنٹرول کو بور کر کے تقریباً چار میل ہماری سرحد میں داخل ہوئے لیکن ہمارے تیارے کی جوابی کروائے کے بعد وہ چلے گئے اور خالی مقام پر ایکسٹرا پیلوٹ کو گرا دیا ہندوستان کے خارجہ سکریٹری نے پریس کانفرینس کر کے کہا کہ غیر فوجی حملہ تھا جائش محمد اور مولانا مسعود اظہر پارلمنٹ پتھان کورٹ سمیت متعدد حملوں کا مجرم ہیں اس لئے ہم نے اس کے خلاف غیر فوجی کروائے کی اور بالا کورٹ میں اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا اس واقعے کے بعد پورے ملک نے خوشیہ منائی ہندوستانی فضائیہ کی بہادری کو سلام کیا گیا مینشری میڈیا نے بتایا کہ ہندوستانی فضائیہ نے ایکیس منٹ تک کی ایئرش ٹرائک کی تھی جائش محمد کے تین سو دہشت گرد مارے گئے کسی نے یہ بھی کہا کہ چار سو دہشت گرد مارے گئے پاکستان نے اس طرح کے کسی بھی نقصان کا انکارک اور کہا کہ ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے سوشل میڈیا پر اب ہندوستانی میڈیا سے سبوت مانگے جا رہے ہیں ایک شہید کی ماں نے بھی کہا ہے کہ اس نے ہمارے جوانوں کو مارا تو پورے دنیا نے لاش دیکھا اس کی لاشیں کہا گئے مجھے آپ کے بیٹے بھی پلواما حملے میں شہید ہوئے تھے دیر راتے میں وائیو سینہ نے پاکستان پر حملہ کیا ہے ان کے جو آتنگ کی کیمپ تھے ان کو نیشتے نابود کیا گیا ہے کتنا سنتوشت ہے آپ ان سے بیلکل سنتوشتی نہیں ہے بیٹا سہید ہویا بہت ماں کے لال گئے بلکل نہیں سنتوشتی نہ ایک بھی دکھایا گیا مارا ہویا کھالی گھروں پہ ہی چھوڑیا گیا اب ان کی مرنے کی نہ تو ڈیڑ بڑی کوئی دکھائی گئی نہ ان کی کوئی خبر بلکل نہیں سنتوشتی بہت گمبیر ہے بیٹے کی چا چاہتے ہیں پاکستانی مرنے سے بدلہ چاہ جو دکھا میں تیمی میں بھی گھر پہ بھی انہیں انتکوادیوں کو ڈیڑ بڑی جیسے جوانوں کی دکھائی گئی مرتے ہوئے بھی دکھائے گئے وہ انتکوادی بھی بیچ میں گستا ہویا دکھا گا انہیں تو ایک بھی نہیں دکھایا انہوں کا تو انتکوادیوں کا یہ دیکھنا چاہاں اپنی انکھوس ہیں تو جو یہ کاروائی کی گئی ہے بھارت کی طرف سے یہ پریابت نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ کاروائی کری جھوٹی ہے سب ایک نہیں ہے سہیے ایک بھی کیا مانگ کرتے ہیں آپ پردھان منکری سے کس طرح کی کاروائی چاہتے ہیں جیسے یہ دکھائے سعید مرتے ہوئے گوڑا باری ہوتے ہوئے انہیں بھی اسی طرح دکھاؤ ایک ہاں اتنے پاکستانی گئے بدلا بیٹے کھا ستائیس فروری کی صبح دس بجے پاکستان نے بھی ایریش ٹرائک کیا تقریباً بارہ بجے ترجمانہ سب غفور نے پریس کا انفرینس کر کے بتایا کہ ہم نے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے ہندوستان کے چھ مقامات کو تارگیٹ کیا تصادم میں ہندوستان کے دو جنگ تیاروں کو مار گرائیا اور دو پائلٹ بھی گرفتار کیا ہے ابھینندن کو میڈیا کے سامنے انہوں نے پیش بھی کیا بعد میں بیان بدلتے ہوئے کہا کہ صرف ایک پائلٹ گرفتار ہے ابھینندن کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ وہ اپنا نام بتا رہے ہیں ہندوستانی فضائیہ کے آفیسر ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنا سرویس نمبر 27981 بتا رہے ہیں دن کے دو بجے ہندوستانی وزارات خارجہ کے ترجمان روش کمار نے بھی پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ پاکستان نے ہندوستان کے سرحدی حدود میں داخل ہو کر فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جس کا ہندوستانی فضائیہ نے فوری طور پر جواب دیا اور پاکستان کے جنگی تیارہ ایف سکسٹین کو مار گرائیا تصادم میں بدقسمتی سے ہندوستان کا بھی ایک جنگی تیارہ موک 21 کریش ہو گیا ہمارا ایک پائلٹ غیب ہے جس کی تلاش جاری ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی گرفت میں ہیں کلی ستائز فروری کو پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے بھی پاکستانی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہماری کاروائی کا مقصد ہندوستان کو اپنی طاقت بتانا تھا ہم امن اور مساکرہ چاہتے ہیں ہندوستانی پائلٹ ابینندن کی گرفتاری بہت اہم خبر بن گئی ہندوستان کی حکومت اور عوام سب ہی نے ابینندن سے اظہار ایک جہتی کی صحیح سالم واپس کرنے کا مطالبہ کیا ٹویٹر پر جنگ نہیں امن کا ٹرین چل پڑا اور سب ہی نے ایک زبان ہو کر ابینندن کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا اس دوران پاکستان ابینندن کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں وہ چائے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کا برطاو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے ہندوستان میں جا کر بھی ہم یہی کہیں گی اس ویڈیو میں ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ ہندوستان میں کہاں سے ہیں جسے بتانے سے ابینندن نے انکار کر دیا تاہم ہندوستانی میڈیا نے خبر چلائی بریکنگ نیوز ابھی ہم چننے میں ابینندن کے گھر میں ہیں ان کے والد یا رمارشل رہ چکے ہیں یہ ان کی فیملی ہے آدھ شام ساتھ وجہ ہندوستانی افواج کے تینوں کمانڈر نے ایک پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے کئی جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے افواج نے کہا کہ ہم پاکستان کی اف سسٹین کو مار گرایا ہے جس کا پاکستان انکار کر رہا ہے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو ثبوت بھی دکھائے گئے افواج نے یہ بھی کہا کہ بالا کورٹ میں جیش محمد کے ٹھیکانوں کو تباہ کرنے کا ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے اور سرکار جب چاہے اسے دکھا سکتی ہے ابینندن کی رہائی یقینی ہو گئی ہے جمعہ کو ہندوستان پہنچ رہے ہیں ہندوستانی فوج کا کہنا ہے کہ ابینندن کے گرفتاری جینما کنونشن کی وجہ سے پاکستان کر رہا ہے اور اس کے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ نہیں تھا ہر حال میں اسے رہا کرنا تھا ادھر جمع کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے امریکہ صدر ڈوناڈ ٹرم کے بیان پر ٹوئٹ کیا کہ کیا امریکہ نے ابینندن کی رہائی کو یقینی بنایا ہے اب ہندوستان کے ٹی وی چینلوں پر ایک مرتبہ پھر انکروں نے جوش دکھانا شروع کر دیا ہے انکروں کا ماننا ہے کہ پاکستان کی شکست ہے نریندر موڈی کے چھپن انچ کے سینہ کے سامنے پاکستان جھکنے پر مجبور ہو گیا ہے پاکستان رحم کی بھیق مانگ رہا ہے ادھر پاکستان کی کچھ عوام بھی اسے امران خان کی بزدلی قرار دے رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ موڈی سے خوف صدا ہو کر امران نے گرفتار پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں پروسی ملک ہیں دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے تہذیب ثقافت سمیت بہت ساری چیزوں میں دونوں جگہ ایک ثانیت پائی جاتی ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤں اور کشیدگی بھی شروع سے جاری رہی ہے کسی بھی ملک کے لیے اس طرح کی کشیدگی بہتر نہیں ہے جنگ سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اس لئے ہندوستان اور پاکستان کو بھی چاہیے کوئی جنگ کے بجائے امن کی بات کریں ایک دوسرے پر حملہ کا منصوبہ کرنے اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے غربت کے خاتمہ تعلیم کے فروغ اور دیگر بنیادی مسائل پر توجہ دیں یہی ملک کے مفاد اور عوام کے حق میں بہتر ہے خبر در خبر میں آج اتنا ہی پھر ملقات ہوگی اگلے پرگرام میں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے دلخواست ہے کہ ہمارا پیج لائک کریں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں تازہ ترین خبروں کے لئے کہیں بھی کبھی بھی لاغن کیجئے www.millatimes.com ملتائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے